اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے ایک نئے ولاغ کے ساتھ آج کے ولاغ میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت مزید کی ریسپی شیئر کروں گی ساتھ میں ہم لوگ کچھ گپ شپ کریں گے اور ساتھ رمضان کے بعد کی جو میری ڈیلی کی روٹین ہے وہ ساری کی ساری روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس لیے آج کا ولاغ جو ہے بہت مزیدار سا ہونے والا اس کو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اور اس کو آپ نے انڈ تک ضرور دیکھنا ہے تو چلیے آج کا ولاغ سٹارٹ کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت مزید کی اور کچھ ڈیفرنٹ قسم کی ریسپی شیئر کروں گی آج میں بنانے لگی تھی بیف کی کوئلہ کراہی تو میں نے سوچا کہ چلو اس طفعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کسی سالن کی کراہی وغیرہ کی ریسپی شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ رمضان میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کافی زیادہ فرائیڈ آئیٹمز جو ہے نا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی یا بیکنگ کی کچھ ریسپیز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ چلو اس طفعہ میں نا میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت مزید کی نا بیف کوئلہ کراہی کی ریسپی شیئر کر دیتی ہوں اچھا یہ جو کوئلہ کراہی میں بناوں گی نا آپ اس کو سیم طریقے سے چکن میں بھی بنا سکتے ہیں ساتھ میں مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ نا بون لیس بیف لے لیا تھا تقریبا یہ میرے پاس نا پونہ کلو یا ایک کلو کے برابر بیف ہوگا کیونکہ میں بیف کے پیکٹس بنا کر رکھ دیتی ہوں نا اس لیے مجھے ایکزیکٹ اس کی کوانٹیٹی نہیں پتا میرے اندازے کے مطابق نا یہ پونہ کلو بیف ہوگا اور یہ بون لیس ہے اس میں ہڈی بہت کم ہے اچھا اس کو میں نے کراہی میں ڈال کرنا اس میں میں نے تقریبا دو گلاس کے برابر پانی ڈال دیا تھا اور ایک ایک ٹیبل سپون بھر کرنا میں نے اس میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کر دیا اب میں اس کو جو ہے نا پکنے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ ہلکی سی آنچ پر نا آہستہ آہستہ سے پکتا رہے اس کی یخنی بھی نکلے گی تو بہت اچھا سا ہمارا بیف کل بھی جائے گا تو اگر آپ ککر میں گلائیں گے نا تو اس سے تو ٹیسٹ میں کافی زیادہ چینج آ جائے گا لیکن اگر آپ اس کو ایسے ہی گلائیں گے تو اس طرح سے آپ کا جو بیف کی کوئلہ کراہی ہے نا وہ زیادہ مزیگی بنے گی اچھا اب یہاں پہ میں نے تھوڑے سے ثابت کھرے مسالے لے لیے ان کو میں نے ڈرائی روزٹ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو ڈرائی روزٹ کر کر پیس کر اس کو ہم نے پھر کراہی میں ایڈ کرنا ہے جس کی وجہ سے اس کا فلیور بہت زیادہ مزیگا بنے گا تو میں نے یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون سابت سکھا دھنیا ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور چار سے پانچ لونگ پھر ایک ٹیبل سپون سابت زیرہ اور دو عدد جو ہے میں نے اس کے اندر موٹی الائچی ڈالی تھی اور تھوڑی سی ہم اس کے اندر کالی مرچے ڈالیں گے تقریباً پندرہ سے بیس جو دانے ہیں ہم نے ثابت کالی مرچوں کے ڈال کر ان سب مسالوں کو ہم نے اچھے سے ڈرائی روزٹ کر لینا ہے جب یہ سارے مسالے اچھے سے ڈرائی روزٹ ہو جائیں گے تو پھر اس کی ہلکی ہلکی سوہشبو آنا شروع ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس کو اتار لینا ہے اور اس کو ہم نے بلکل تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اچھا اب اس سائٹ پہ میں اپنے لیے بنانے لگی تھی ڈیٹاکس وارٹر میں سوچ رہی تھی کہ اب جو ہے نا اپنا ویٹ تھوڑا سا لوس کرنے کی کوشش کرتی ہوں لازٹ ٹائم پہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکی کیونکہ میرے ساتھ تھوڑی سی ہیلتھ ایشیوز تھی اس وجہ سے میں نے اس کو کنٹینیو نہیں رکھا تو خیر یہاں پہ میں نے تقریباً ایک سے ڈیر گلاس پانی کے اندرنا ایک ٹی سپون بھر کر سابت زیرہ ڈالے اور ایک ٹی بیک جو ہے نا میں نے گرین ٹی کا ڈالے تو ان دونوں چیزوں کو ڈال کرنا ہم نے اچھے طریقے سے پکا لینا ہے تاکہ ان کا اثر جو ہے نا پانی میں اچھے سے نکل جائے پھر اس کے بعد ہم نے پانی کو جو ہے نا بلکل تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے پھر اس کے بعد کا جو کام ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ آگے جا کے شیئر کروں گی اچھا خیر اب یہاں پہ دیکھیں میں نا یہ سموسے وغیرہ فرائی کر رہی تھی میرے ساس امی کہتی ہے میرا کچھ کھانے کا دل کر رہے تو میں کیا کھاؤں تو یہ میں نے رمضان میں تھوڑے بہت سموسے بنا کر دوبارہ سے فریز کر دیئے تھے جو یوس نہیں تھے ہوئے ابھی تک بچے ہوئے پڑے ہیں تو رمضان کے پہلے جو دس روزے ہوتے ہیں نا ان میں تو ہم بڑے مزے لے لے کر یہ سموسے رولز وغیرہ کھا لیتے ہیں لیکن جیسے جیسے روزے گزر جاتے ہیں نا یعنی کہ دس پندرہ روزے گزرتے ہیں تو پھر سموسے پکوڑوں کی طرف تو دیکھنے کا بے دل نہیں کرتا تو اس لیے نا یہ سموسے بچے ہوئے پڑے تھے میں نے کہا چلو آپ کو میں یہ فرائی کر دیتی ہوں تو آپ اور دعا مل کر نا یہ تھوڑے بہت سموسے کھا لے تو تھوڑا سا آپ لوگوں کو سبر آجے گا پھر رات میں ایک دفعہ میں ہی کھانا کھا لینا اچھا یہ جو میں نے مسائلے ڈرائی روزٹ کر کر رکھے تھے نا یہ اچھے سے تھنڈے ہو چکے ہیں اب میں اس کو مکسی جار میں ڈال کرنا میں نے اس کا اچھا سا یعنی کہ بلکل فائن سا پاورڈر بنا لینا ہے میرا یہ جو فوڈ پروسیسر ہے نا اتنا کمال کا ہے مجھے اتنی زیادہ سہولت ہوگی ہے آپ یقین جانے ہم لوگ گھر میں جب وہ الائچی کا پاورڈر بناتے ہیں تو الائچی کا پاورڈر صحیح طریقے سے پیسا نہیں جاتا وہ ہمیں ہمیشہ سے بزار سے مگوانا پڑتا ہے جو صحیح والا الائچی کا پاورڈر ہوتا ہے لیکن اس میرے فوڈ پروسیسر میں نا الائچی کا جو پاورڈر ہے وہ بھی اتنا زبردست پیسا جاتا نا یعنی کہ اس کے بلیڈز بہت زیادہ زبردست ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر نہ ہمارے پاس یہ مسالے اچھے سے پیس کا ریڈی ہو چکے ہیں تو ان کو اب ہم ایک سائٹ پر رکھیں گے پھر جس وقت میں اپنی مٹن سوری بیو کی کوئلہ کراہی بناوں گی نا تو اس میں ہم نے یہ سارے مسالے ایڈ کرنے ہیں اچھا اب یہاں پر میں اپنے لئے ڈی ٹاکس وارٹر بنانے لگی تھی یہ جو میں نے زیرے والا اور گرین ٹی والا پانی بنا کر رکھا تھا نا یہ اچھے سے تھنڈا ہو گیا اس کے بعد ہم نے ایک جگ لے لینا ہے اس جگ کے اندر ہم نے اس پانی کو چاند کے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ جو پانی ہے نا یہ تقریباً ایک سے ڈیر گلاس پانی تھا جو پک کے ایک گلاس رہ گیا ہے پھر اس کے اندر ہم نے مزید پانی ڈال لینا ہے تو میرا یہ جگ ہے نا یہ کافی زیادہ بڑا ہے اس کے اندر تقریباً ایک بڑی بوٹل میں نے پانی کی ڈال دی تھی اور ایک جو چھوٹی بوٹل ہے نا وہ ہاف جو ہے پانی کی میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی یعنی کہ زیرے والے پانی کو نا ہم نے مزید بڑھا کر زیادہ کر لینا ہے اور ایک جگ پانی ہم نے بنا لینا ہے پھر اس کے اندر نا ہم نے کچھ پودینے کے پتے ڈال دینا ہے یہ میں نے پودینے کے جو پتے ہیں نا ٹیشیو پیپر میں ڈال کر فریج میں رکھے ہوئے تھے تو یہ کافی ٹائم کے لیے چل جاتے ہیں اور جلدی جلدی خراب نہیں ہوتے تو میرے لیے کافی زیادہ نا فائدہ ہو جاتا ہے اچھا پھر اس کے بعد نا ہم نے اس کے اندر ایک لیمن جو ہے نا کٹ کر اس کے اندر ڈال دینا ہے تو میں ہمیشہ اس کو سلائسز میں کٹ کر کر ڈالتی ہوں تاکہ اس کا جو اثر ہے نا صحیح طریقے سے پانی میں مکس ہو جائے پھر یہ ہمارے پاس نا ڈیٹاکس وارٹر بن کر ریڈی ہو جائے گا اب میں نے سارے دن میں یہ جو جگ ہے نا اپنا کمپلیٹ کرنا ہے میں پلین پانی نہیں پیتی میں یہی والا ڈیٹاکس وارٹر پیتی ہوں جس کی وجہ سے میری باڈی کے اندر جو فالدو چڑھ بھی ہے نا وہ گھل کر باہر آنا شروع ہو جائے گی اچھا اس ڈیٹاکس وارٹر سے نا دو قسم کے فائدے ہو جاتے ہیں ایک تو ہمارا ویٹ بھی لوس ہونا شروع ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ نا آپ نے اپنی ڈائیٹ پر پورا فوکس کرنا ہے اپنی ڈائیٹ کو کنٹرول کرنا ہے اور ساتھ میں ایکسرسائز کرنی ہے پھر آپ کو اس ڈیٹاکس وارٹر کا بھی تھوڑا بہت اثر ہوگا اور دوسرا اس کا یہ فائدہ کہ یہ ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہوگا کیونکہ اس کے اندر جو میں نے لیمن ایٹ کیا ہے اور اس کے بعد جو میں نے پودینے کے پتے ڈالے ہیں نا یہ دونوں چیزیں ڈالنے سے جب ہم لوگ یہ پانی پیتے ہیں نا اس کی وجہ سے ہماری سکن جو ہے نا بہت زیادہ صحیح رہتی ہے یعنی کہ ڈرائے نہیں رہتی اور سکن میں نا ایک شائن سی آ جاتی ہے تو اس سے کافی زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے چلیں جی اب ہم واپس آ جاتے ہیں اپنی بیف کوئلہ کراہی کی طرف یہ جو میں نے بیف گلنے کے لیے رکھا ہوا تھا نا اس کو میں نے تقریباً ڈیر گھنٹے کا ٹائم دے دیا تھا گلنے کے لیے تو اب میں چیک کرنے لگی تھی کہ ڈیر گھنٹے میں یہ گلا ہے کہ نہیں گلا لیکن یہ بہت اچھا گل چکا تھا اچھا آج جو ہے نا میں نے رات کا کھانا ٹائم سے ہی بننے کے لیے چولے پر رکھ دیا تھا تقریباً چار بجے کا ٹائم تھا جب میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ اس کو میں بغیر ککر کے ہی گلا لیتی ہوں ککر کے بغیر یہ زیادہ مزے کی بنتی ہے آپ بھی کبھی اس کو ٹرائے کر کر دیکھنا تو ہم لوگ تو رات کو آٹھ بجے تک کھانا کھا لیتے ہیں تو اس لئے میں نے چار بجے جو ہے نا اپنا یہ والا کھانا سوری آج کا جو ولوگ پیتھانا میں نے بنانا شروع کر دیا تھا تو یہ جو سارا بیف تھا نا اس کو ہم نے کراہی میں سے نکال کر دوسرے برطن میں شفر کر دینا ہے اور کراہی کو ہم نے بالکل صاف ستھرا کر دینا ہے تو اس کے اندر ہم نے حضبی ضرورت کوکنگ آئل ڈالنا ہے تو میں اسی کراہی کے اندر جو ہے نا بیف کو بناوں گی کیونکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ برطن کم سے کم یوز کروں کیونکہ بعد میں پھر ہم نے خود ہی دھونے ہوتے ہیں تو خیر آئل جب اچھے سے گرم ہو گیا تھا نا پھر اس کے اندر میں نے تقریباً دو میڈیم سائز کے پیاز باری کاٹ کرنا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور پیازوں کو ہم نے تب تک پکانے جب تک اس کا کلر لائٹ براؤن سا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جو پانی ہے نا وہ بلکل ڈرائے ہو جاتا ہے تو جیسے ہی پیاز لائٹ براؤن سے ہو جائیں گے نا تو پھر اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی پانی ڈالنے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ پیاز جو ہے نا بہت جلدی نرم پڑ جاتے ہیں اور جب ہم اس کی اچھے سے بھنائی کرتے ہیں نا تو پیاز بہت اچھے سے میش ہو جاتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے سالن کے اندر پیاز جو ہے ثابت ثابت نظر آتا ہے لیکن جب ہم اس کی پانی ڈال کر پیازوں کی اچھے سے بھنائی کرتے ہیں نا تو پیاز کبھی بھی ثابت نہیں رہتا بہت اچھا سا میش ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر میں نے تقریباً ایک ٹی سپون کے برابر لیسن کا پیسٹ اور ایک ٹی سپون کے برابر ادرہ کا پیسٹ دوبارہ سے ایڈ کی ہے اور یہ دونوں چیزیں ڈال کرنا ہم نے پیاز کے ساتھنا ہم نے اس کی دوبارہ سے اچھے سے بھنائی کر لینی ہے آج میرے پاس لیسن کا جو پیسٹ تھانا ختم ہو چکا ہے میں نے رمضان میں بنایا تھا اور ابھی تک میرا یہ چل رہا تھا اور ماشاء اللہ بہت اچھا رہا ہے اس دفعہ اس کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہوا تو انشاءاللہ آج مجھے جب ٹائم ملے گا نا تو میں دوبارہ سے اس کا پیسٹ بنا کر دوبارہ سے سٹور کر لوں گی اچھا خیر یہاں پہ دیکھیں جب پیاز لیسن اور ادرگ کا مسالہ اچھے سے بھونا گیا تھا نا پھر یہ جو بیف ہم نے ابال کر رکھا تھا اس کو ہم نے مسالے میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کی بیف کی بینا ہم نے اچھے سے بھنائی کرنی ہے تاکہ اس کے اندر جو موجود تھوڑی بہت سی سمیل ہے وہ اچھے سے دور ہو جائے اور جو بیف ہے نا اچھے سے یعنی کہ اس کی بھنائی ہو جائے تھوڑا تھوڑا ہمیشہ پانی ڈال کر چیز کی بھنائی کیا کریں اس طرح سے بہت اچھا ذائقہ بھی بنتا ہے اور چیز کی بھنائی اچھے سے ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد نا یہ جو ہم نے مسالے پیس کر رکھے ہوئے تھے نا یہ سارے ہم نے مسالے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے یہ جو میں نے آپ کے ساتھ مسالے شیئر کیے تھے نا یہ میں نے صرف ایک ہی ریسپی کے لیے کیے تھے یعنی کہ آپ اس کو بنا کر سیف نہیں کر سکتے بس جو ہم نے بنائی تھے نا وہ سارے ہم نے اس کڑاہی میں ایڈ کر دینے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر نمک ٹالا تھا ایک ٹی سپون حلدی ڈالی تھی اور تقریباً ایک سے ڈیر ٹیبل سپون بھر کر میں نے اس کے اندر کشمیری لال مرچ کا پیسٹ ڈالا تھا بس یہ تین مسالے ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں مرچے وغیرہ ہم نے اس کے اندر ایڈ نہیں کرنی کیونکہ جب میں نے ثابت کھرے مسالے ڈرائی روست کیے تھے نا تو اس کے اندر میں نے تھوڑی سی جو وہ کٹی مرچے ہوتی ہیں نا ایک ٹیبل سپون بھر کر میں نے وہ ڈال کر اس کو ڈرائی روست کر کر اس میں پیسٹ لیا تھا اس لئے اس کے اندر ہم نے مزید جو ہے نا زیادہ سپائسز ایڈ نہیں کرنے ہیں پھر مسالے ڈالنے کے بعد جب ہم نے گوشت کی دوبارہ سے اچھے سے بنائی کرنی ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ٹماتر ایڈ کرنے ہیں اچھا میں ہمیشہ ٹماتر جو ہے نا کراہی وغیرہ میں درمیان میں سے دو حصوں میں ڈیوائٹ کر کر پھر ڈالتی ہوں کیونکہ میں نے اس کے جو چھلکے کو اوپر سے نہ ریموف کرنا ہوتا ہے میں پہلے اگر چھلکے کو ریموف کروں نا تو اس میں تو کافی زیادہ ٹائم لگ جاتے ہیں لیکن میں ہمیشہ ایسے ہی نا اس کو کراہی وغیرہ میں ایڈ کرتی ہوں اس طرح چھلکہ ریموف کرنے میں بہت زیادہ آسانی رہتی ہے تو اس کو جب ہم میڈل میں سے دو حصوں میں کٹ کر کر کراہی میں ایڈ کریں گے تو تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ جو ہمارا سالن ہے نا وہ نیچے لگے نا تو پھر اس کو ہم نے دم پر رکھ دینا ہے تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لیے ہم اس کو دم پر رکھیں گے تو اس کا اوپر والا چھلکہ اتنا اچھا نرم بڑھ جاتا ہے نا تو تماٹر بہت اچھے سے مسالے کے اندر میش ہو جائیں گے گوشت کے ساتھ بہت اچھے سے بھونے جائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اتنے اچھے سے گوشت کی بنائی کیا ہے کہ اس کے اندر بلکل تماٹر نظر نہیں آرہے بلکل پتہ نہیں تھا چل رہا کہ میں نے اس کے اندر ثابت تماٹر ڈال لیا ہے اچھا اب دوسری سائٹ پہ نا یہاں پہ میں نے دو کوئلے لے لیے ہیں اور اس کو میں نے چھولے پہ سولگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ میں آج بیف کوئلہ کراہی بنا رہی ہوں نا تو لاسٹ میں میں نے بیف کو نا کوئلے کا دھوان دینا ہے تاکہ جو کوئلے کا ایک فلیور کراہی میں جائے گا نا اس کی وجہ سے کراہی بہت زیادہ مزے کی بنے گی اچھا مجھے کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہی آپ ماچز کیوں یوز کرتی ہیں آپ لائٹر کیوں نہیں یوز کرتی ہیں مجھے کافی لوگوں نے نا یہ بات کہی ہے اور میں ہمیشہ اپنے ولوگ میں کہنا چاہتی ہوں لیکن میں بھول چاہتی ہوں اچھا ایک دفعہ میرے ساتھ کیا ہوا میں نے نا لائٹر یوز کیا تھا تو وہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ لائٹر کو نا اگدم آگ پڑ گی تو وہ میرے ہاتھ میں تھا لائٹر مجھے پتہ نہیں چلا میں جب چولہ آن کرنے لگی نا تو لائٹر کو آگ پڑ گی تو میں تب سے لے کے اب تک نا میں ڈر گئی ہوئی ہوں تو میں نے تب سے لے کے اب تک اپنے گھر میں لائٹر نہیں لے کر آیا مجھے تنا زیادہ ڈر لگتا ہے نا تو اس وجہ سے میں مارچس یوز کرنا زیادہ بہتر سمجھتی ہوں ان چیزوں سے نا ویسے تو میرا جو چولہ ہے نا اس کے اندر بھی لائٹر تھا لیکن اس کو لگے ہوئے تقریباً آٹھ نو سال ہو چکی ہے نا تو ٹائم کے ساتھ ساتھ نا اس کا لائٹر جو ہے وہ خراب ہو چکے تو اس لیے جو ہے نا میں لائٹر یوز نہیں کرتی میں مارچس یوز کرنا زیادہ بہتر سمجھتی ہوں بندہ احتیاط کر لینا وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اچھا جب گوشت کی اچھے سے بھنائی ہو گی تھی نا اس کے اندر میں نے تھوڑی سی ادرک کی سلائسز اور تھوڑی سی سابس سبس میرچر ڈال کر میں نے اس کو دوبارہ سے اچھے سے بھونا اور پھر اس کے بعد یہ جو کوئلے میں نے سلگائے تھے نا اس کو ہم نے کسی سٹیل کے برطر میں ڈال دینے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالنا ہے اور چولے کو ہم نے بالکل دم پر رکھنا ہے اور فوراں سے ہم نے اپنی کراہی کو کور کر دینا ہے تاکہ جو کوئلے کا سارا دھوان ہے نا وہ اس کراہی کے اندر چلا جائے یعنی جو ہم نے بیف کی کراہی بنائی ہے نا اس کے اندر چلا جائے تو جیسے ہی اس کا سارا کوئلے کا دھوان بیف کی کراہی کے اندر جائے گا نا اتنا مزے کا فلیور بنتا ہے نا اس کی وجہ سے بیف کا تو آپ نے ہمیشہ ایسے ہی اس کے اندر کوئلے کا دھوان دینا ہے اگر آپ نے مٹن کی کراہی بنانی ہے بیف کی بنانی ہے یا چکن کی بنانی ہے سیم طریقہ آپ نے فالو کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس اتنے مزے دار سی بیف کی کراہی بن کر تیار ہو چکی ہے تو میرا کھانا جو تھا یہ بھی ٹائم پر بن چکا تھا کیونکہ ابھی میرے ہسپنٹ بھی آنے والے تھے تو میں نے سوچا تھا کہ چلو گرم گرم کھانا ہم لوگ سرف کریں گے نا تو کراہی وغیرہ کا زیادہ مزہ آتا ہے تو لاسٹ میں میں نے اس کو دوبارہ سے تھوڑی سی ادرک سے اور تھوڑی سی سبس مرچوں سے میں نے اس کو گارنش کر لیا تھا تو یہ ہماری جو بیف کی کوئلہ کراہی ہے بن کر بلکل ریڈیو چکی ہے کیسا ہے کوئلہ کراہی ہے نا بزی کی ہے نا اس لئے کہہ رہا ہوں کھا لیں بڑے مزی کی ہے کھا لیں بہت مزی کی ہے فٹ ہے چلے چلے پاس ہو گئی ہے بہت مزی کی ہے اچھا جی اب میں نے اپنا باقی کا جو ولوگ ہے نا اگلے دن صبح سے بنانا شروع کیا تھا آج ہمارے یہاں پہ اتنا زیادہ مزے کا موسم تھا نا بجلی چمک رہی تھی بادل گرج رہے تھے اور ساتھ میں نا ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی تھی پھر جب میں صبح اٹھی نا بچوں کو سکول بھیجنے کے لیے تو پھر میں چھت پہ گئی جا کے سب سے پہلے ایک کلپ ریکارڈ کر کر لے کر آئی میں نے کہا ولوگ میں اچھا لگتا ہے میں نے کہا تھوڑا سا موڈ فریش ہو جاتا ہے اچھا جب میں نے صبح ناشتہ کرنا تھا ناشتے سے پہلے میں نے جو ہے نا ایک گلاس بھر کے نا ڈیٹاکس وارٹر کا پی لیا تھا جو آدھا جگ تھا نا وہ میں نے کل شام کو ہی اپنا پی لیا تھا اور آدھا جگ جو میرا بچ کیا نا وہ میرا آج دوپہر تک چل جائے گا یعنی کہ مجھے دوبارہ سے شام کو بنانا پڑے گا تو آج کل میری ایسے ہی روٹین چل رہی ہے ناشتہ کرنے سے پہلے نہ میں ایک گلاس خالی پیٹ یہ ڈیٹاکس وارٹر پی لیتی ہوں تو کافی زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اس سے بھی اچھا آج میں نے ناشتے میں کچھ اتنا حاص نہیں تھا لیا تو یہاں پہ ہمارا تقریباً ایک بجے کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ میں دوپہر کے لیے کھانا بنا رہی ہوں تو اس ٹائم پہ نہ میں نے یہ تھوڑا سا گرمہ کاٹ کے نہ میں نے بس یہ ایک چھوٹی پلیٹ گرمی کی کھا لی تھی کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ آج میں دوپہر کو کھانے کے لیے بنا رہی تھی چکن پلاو اور مجھے چکن پلاو بہت زیادہ پسند ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ میں دوپہر میں نہ تھوڑا سا چکن پلاو لے لوں گی یعنی کہ جس چمچ سے میں بنا رہی ہوں چاول بس یہ چمچ بھر کر میں تھوڑے سے چکن پلاو کے لے لوں گی تو وہ میں کھا لوں گی اچھا میں جو ڈائیٹ فالو کرتی ہوں میں بہت ہیلتی طریقے سے اپنی ڈائیٹ کو فالو کرتی ہوں میں بلکل کریش ڈائیٹ نہیں کرتی میں ڈائیٹ ایسے کرتی ہوں جس میں ہم لوگ ہیلتی بھی رہیں اور ہمارا ویٹ بھی لوس ہو یعنی کہ جو ہم تین ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں اس میں میں روٹی اور چاول کی جو کونٹیٹی ہے میں بہت کم کر دیتی ہوں جہاں پہ ہم لوگ دن میں تین دفعہ روٹی لیتے ہیں جیسے ہم صبح ناشتے میں بریڈ لے لیتے ہیں تو پہر میں ہم روٹی لے لیتے ہیں اور رات میں ہم روٹی لے لیتے ہیں میں ایسا بالکل بھی نہیں کرتی میں صبح ناشتے میں کوئی فروٹ لے لیتی ہوں دوپہر میں میں کوئی سیلڈ وغیرہ بنا کر کھا لیتی ہوں اس کے اندر میں کوئی چنے وغیرہ اُبال کر میں وہ ڈال لیتی ہوں تو وہ میرا جو پروٹین سیلڈ ہے نا وہ بن جاتا ہے اور رات میں میں ایسا کرتی ہوں میں روٹی بنا لیتی ہوں بلکل چھوٹے سے سائز کی اور ساتھ میں میں سالن لے لیتی ہوں تو میرا وہ جو رات کا کھانا ہوتا ہے نا بس میرا یہ روٹین ہوتی ہے میری ڈائیٹ کی تو مجھے کون سا اتنی زیادہ جلدی ہے کہ میں نے بس ایک مہینے کے اندر ہی دس پندرہ کلو وزن اپنا کم کرنا ہے بس میں ہیلڈی ویسے ڈائیٹ کرتی ہوں ڈیلی اپنی روٹین میں نے اب ایسے ہی سیٹ کر لیا تو بس اللہ کرے جیسے ہی میرا ویٹ لوس ہونا شروع ہو جائے گا نا ویسے ابھی تک میں نے اپنا تقریباً آدھا کلو وزن کم کر لیا ایسے کر کے تو جیسے جیسے میرا ویٹ لوس ہوگا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی تو لازٹ ٹائم مجھے کسی نے کمنٹ کیا کہ آپ نے تو ڈائیٹ سٹارٹ کی تھی تو آپ دکھاوا کر رہی تھی تو دکھاوا کرنے کی بات نہیں ہوتی جب لازٹ ٹائم میں نے ڈائیٹ شروع کی تھی نا تو اس ٹائم پہ میری صحت پہ بہت زیادہ فرق پڑا تھا میری جو باڈی ہے نا وہ بہت زیادہ سن ہو جاتی تھی مجھے چکر آنا شروع ہو جاتے تھے انسان کے ساتھ نا ہیلتھ ایشیوز بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ اب ہم لوگ ایک ایسی ایچ میں ہے نا کہ ہم لوگ بلکل کریش ڈائیٹ نہیں کر سکتے اس لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ تھوڑا سا ہیلتی وے میں ڈائیٹ کروں گر جا رہی ہو نونو نونسے گر جاؤ گی نا ادھر بیٹھ کے دیکھو میرا بیٹا گر جائے گا نا جانو سنو گر جاؤ گی آئی ہو جائے گی پھر نونو بیٹھ جو نیچے نیچے بیٹھ کے دیکھو شاباز اس ٹائم پہ تابیر بھی سکول سے آ چکی تھی جیسے ہی تابیر سکول سے آئی نا اس کو بہت زیادہ بھوگ لگی ہوئی ہوتی ہے صبح ناشتہ بھی ماشاءاللہ کر جاتی ہے پیٹ بھر کے ساتھ میں میں اس کو لنچ پی دے دیتی ہوں لنچ پی اپنا جو ہے نا ماشاءاللہ سے پورا کمپلیٹ کر کر لے کر آتی ہے فنش کر کے لے کر آتی ہے لیکن پھر بھی یہ جیسے ہی سکول سے آتی ہے نا آتے ساتھ مجھ سے کھانے کے لیے کچھ مانگ دیا کہ ماما مجھے دے دیں تو ابھی تو میں کھانا بنا رہی تھی پھر میں نے سوچا اس کو تھوڑا سا گرمہ کاٹ کر دے دیتی ہوں کیونکہ اس کو فروٹس بہت زیادہ پسند ہے تو بلکہ یہ اچھا کرتی ہے فروٹس وغیرہ کھا لیتی ہے ویسے بھی مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ تابیر نے جب سے سکول جانا شروع کر دی ہے نا تابیر پہلے سے بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے ابھی شکر ہے لکہ کی دودھ وغیرہ پی لیتی ہے فروٹس وغیرہ کھا لیتی ہے کھانا وغیرہ اپنا ٹائم سے ٹائم کھا لیتی ہے لیکن پھر بھی نام مجھے اس کی بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے اچھا مجھے میرے کسی ولاغ میں کہا کسی نے کہ آپ اپنے دعا اور سبحان پر بھی بہت زیادہ فوکس کیا کریں آپ اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں پر بہت فوکس کرتی ہیں تو بڑے بچے جو ہوتے ہیں وہ فیل کرتے ہیں اچھا میرے جو بڑے بچے ہیں نا میں ان پر بھی بہت زیادہ دھیان دیتی ہوں لیکن صرف وہ کیمرہ کے سامنے بہت کام آتے ہیں اس لئے آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے تو یہ تو دونوں بہنیں بھی بہت زیادہ چھوٹی ہیں اس لئے میں ان کو کیمرہ کے سامنے لے آتی ہوں لیکن جیسے جیسے یہ بھی بڑی ہونا شروع ہو جائیں گی جب مجھے فیل ہوگا کہ اب میں ان کو کیمرہ کے سامنے نہ لے کر آؤں تو ان کو بھی میں چھوڑ دوں گی میرے لئے تو چاروں بچے ایک جیسے ہیں برابر ہیں تو میں کبھی بھی اپنے بچوں میں فرق نہیں کرتی ماشاء اللہ سے میں سارے بچوں کا ایک جیسا ہی دھیان رکھتی ہوں تو بس یہ تھا میرا آج کا ولوگ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا ریسپی پسند آئی ہوگی اور جو میں نے آپ کے ساتھ اپنی ویٹ لوس کرنے کی روٹین شیئر کی ہے وہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی تو جیسے سے انشاءاللہ میرا ویٹ لوس ہونا شروع ہوگا بس آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ میں اپنے ڈائیٹ پہ جو ہے نا میں قائم رہوں میں اس کو کنٹینیو رکھ سکوں اور میری صحت جو ہے نا بلکل ٹھیک رہے تو پھر ویسے ویسے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ویٹ کے بارے میں بھی شیئر کرتی رہوں گی تو پھر آپ لوگوں نے جنہوں نے لوس کرنا ہوگا آپ لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ ہو جائے گا ہیلپ مل جائے گی کافی زیادہ تو آپ لوگوں کو میرا آج کا ویٹ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا تاکہ نیکسٹ ویلوگ آپ کو ایزی لی دیکھنے کے لیے مل سکے اب آپ مجھے اجازت دیجئے پھر سے ملیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ